بھوکا پیاسا کربلا میں کاروان رہ جائے گا بھوکا پیاسا کربلا میں اور دل سجاد میں غم کا سما رہ جائے گا بھوکا پیاسا کربلا میں تین دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے دست میں تین دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے دست میں کیا بڑوں کا ذکر پیاسا بھوکا پیاسا کربلا میں آگ خیموں میں لگا دیں گے جو آکے عشقیاں آگ خیموں میں لگا دیں گے جو آکے عشقیاں قافلا یسرب کا زیرے آسمان رہ جائے گا بھوکا پیاسا کربلا میں قید اولادِ نبی ہو جائے گی قید اولادِ نبی ہو جائے گی قید اولادِ نبی ہو جائے گی قید اولادِ نبی ہو جائے گا بھوکا پیاسا کربلا میں بی بیوں کو کوئی بے پردانہ دیکھے دست میں خیمہ شبیر کا ہر سو دھواں رہ جائے گا بھوکا پیاسا کربلا میں یاد آنے کے لئے کرب و بلا کے واقعات یاد آنے کے لئے کرب و بلا کے واقعات بازو اے زینب پیرا سی کانشا رہ جائے گا بھوکا پیاسا بھوکا پیاسا کربلا میں بھوکا پیاسا کاروان رہ جائے گا بھوکا پیاسا سا کربلا میں اور دلِ سجاد میں غم کا سماں رہ جائے گا بھو کا پیاسا کربلا میں رحم اللہ من قرع الفاتحہ اوزباللہ السمیع علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا حَوْلَ وَلَا قُفَّةِ اللَّهُ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ حَزْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِيرِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَوْلَمِينَ وَلَا قِبَةُ لِعْلِ الْتَقْوَى وَالْيَقِينِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اشْرَفِ الْعَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسِلِينَ حَبِيبِ الْعَوْلَمِينَ اَبِالْقَاصِمِ مُحَامَّدِ اللہُ مَسْوَلِ عَلَى وَبِقَمَدُ صلى الله عليه وَالِهِ الْمَعْسُومِينَ الَّذِينَ عَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرَّيْسِ وَطَاهَرَهُمْ تَدْهِرًا اللَّهُ مَسْوَلْ عَلَى وَحَمَّدُ عَلَى سِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَرَزِينَ امام زماننا وَبَلِيَّةِ عَمْرِنَا وَسَاحِبْنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِي بِنْعَا وَتَبِي بِنْعَا وَعَنِي سَنْعَا وَمُونَ سَنْعَا الْكَهْفِ الْحَسِينَ وَغْيَاسِ الْمُزْتَرِّ الْمُسْتَكِينَ رُوحِ وَأَرْبَاحُ الْعَالَمِينَ لَهُ الْفِدَاءِ أَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ مَوْلَانَا وَسَيِّدُنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَلَيْهِمَ السَّلَامِ قَالَ لِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ يَا بُنْعِيَّةِ إِنَّكَ تُسْتَشْهَدُ بِهَا وَيُسْتَشْهَدُ مَعَنْكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِكَ لَا يَجِدُونَ أَلَمَا مَسِّلَ حَدِيدٍ صَدَقَ مَوْلَانَا وَسَيِّدُنَا الْحُسَيْنُ عَلِي عَلَيْهِ السلام صلوات سیدو الشہداء یمانا حسین مظلوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد بزرگوان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اے حسین ان قریب تم اس جگہ پر یعنی کربلا اس زمین میں تم قتل کیے جاؤگے اور تمہارے ساتھ تمہارے چند اصحاب ہوں گے جو مارے جائیں گے اور ان کا ان کے ایمان کا یہ لیول ہوگا یہ مقام ہوگا کہ لَا يَجِدُونَ عَلَمَ مَسِّلْ حَدِيد کہ جب ان کو لوہہ لگے گا تو وہ لوہے یعنی تلوار بھالا تیر کوئی بھی چیز تو اس کے درد کو محسوس نہیں کریں گے یعنی اس قدر امام حسین علیہ السلام کی محبت میں وہ غرق ہوں گے اتنا ڈوبے ہوئیں گے اتنا امیرزد 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 اس قدر کی پروانی ہوگی حتیٰ کہ خود اپنے وجود کی پروانی ہوگی یعنی یہ پیغمبر نے پروفیسی کی پیشنگوئی کی کہ تمہارے ساتھ تم شہید ہوگے اور تمہارے ساتھ یہ تمہارے ساتھ ہی شہید ہوں گے اس اشرہ مجالز کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے کہ خصوصیات شیعہ یعنی ہول مارکس افا شیعہ افا ٹرو شیعہ یعنی شیعہ کہتے کس کو ہیں کیونکہ روایات میں بہت ساری حدیثیں ایسی آئیے ایک دونی بہت ساری کہ جس میں لوگوں نے آکے امام کے سامنے خود مولا کائنات کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ یا علی انی احبو کا اے علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ظاہرن واقعا شیعوں کے درمیان تھا لیکن مولا کائنات نے کہا گذب تھا تو جھوٹ بول رہا ہے کیوں مولا کائنات اس کی حقیقت اور اس کی اصلیت کو دیکھ رہے تھے اور پھر مولا کائنات دیکھا کہ تو وہاں مجھے نہیں دکھا عالم ذر میں اس سے پہلے والی دنیا میں مجھے وہاں نہیں دکھا وہاں جب روحیں ایک دوسرے سے مل رہی تھی تو اس وقت تو کہاں تھا اور پھر مولا نے جملہ فرمایا من تعالف ہناکا اعتلف ہاہنا جو وہاں دوست تھے وہ یہاں دوست ہیں ومن تباغ دا ہناکا اور جو وہاں دشمن تھے تو وہ یہاں دشمن ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں اور اس طرح کے اور بہت سے حدیث ہے کہ جب کسی نے کہا تو امام نے فرمایا لیسا من شیعتنا وہ ہمارے شیعوں میں نہیں ہے جس میں یہ کوالٹیز نہیں پائی جاتی ہے دیکھئے یعنی یہ روایہ جو آپ یہ خدرت میں ارز کی جائے گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو گرانا یا کسی کو مطلب بتانا کہ وہ نہیں ہے اور فلاہ ہے فلاہ نہیں صرف آپ کے سامنے حدیثیں پیش کرنا اور وہ روایات کو بیان کرنا کہ جو اہل بیت علم السلام نے بیان کی تاکہ ہم لوگ کے لئے اچھل پتہ چلے کہ لیول کیا ہے جو اہل بیت اپنے چاہنے والوں سے ایکسپیٹ کرتے ہیں وہ لیول کیا ہے اور کس طرح وہ افراد ہیں اور جب ان حدیثوں کو ہم لوگ انیلائز کریں گے اور تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے تو اس میں یہ البتہ یہ دس گھنٹہ ٹوٹل اگر ہے تو اس میں یہ ساری حدیثیں ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن جتنا بھی ہو سکے اختول قریر خیرم انترکل کسیر یعنی اگر تھوڑا بھی لینا بہتر ہے یہ سب چھوڑ دیں سے سب روایات کو دیکھیں گے کہ اس سے پتا چلے گا کہ یعنی ایکچولی یہ کیا وجہ ہے کہ امام زمان جلاللہ تعالی فراج و شریف کے پاس وہ تین سو تیرہ افراد یا وہ دس ہزار افراد تین سو تیرہ یا دس ہزار افراد وہ جمع نہیں ہو پارے جس کی وجہ سے ظہور نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ایکچول جو کرائیٹیریہ ہے اس پہ کیوں لوگ نہیں اتر رہے ہیں کیا وجہ اس میں سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم خود نہیں اتر دیں ہم دوسروں کسی کو نہیں بولتے ہیں کسی پر کوئی تنقید نہیں کوئی کمنٹ نہیں خود اخم اس پہ نہیں ہے اس لیے ہرگز ہرگز وہ مقصد نہیں ہے صرف یہ کہ ہم لوگ کو آشنا ہونا چاہیے ہمیں اویر ہونا چاہیے بہرحال تو رسول اللہ نے یہاں فرمایا ہم یہاں اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے ایک دوسری حدیث آپ نے خدرت میں ارز کرتے ہیں اور وہ حدیث جو شیخ مفید نے اپنی کتاب اختصاص میں نقل کی اور اس سے پہلے ہم اسی مجالس میں آپ نے خدرت میں ارز کر چکے ہیں لیکن اس کو بہت جلدی دور آ رہے ہیں بہت فاسٹ آکہ ریفریش ہو جائے کہ قیامت کے دن ہر ایک معصوم کو اٹھایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ آواز دی ہے کہ اینہ حواری بسنا سب سے پہلے رسول اللہ کے بارے پوچھا جائے گا اینہ حواری محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی کہاں رسول اللہ کے حواری کہاں ہے حواری کہتے ہیں جو ایک دو خاص کمپینینز ہوتے ہیں بہت جانتے ہیں کمپینینز کے لیولز ہوتے ہیں سب کمپینینز ایک جیسے نہیں ہوتے کہ ہر ایک صحابی ایک جیسا نہیں لیولز ہوتے تھے جس میں سے جو پلوزسٹ ہوتے تھے انہوں کو حواری کہتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شرطت الخمیس ہوتے تھے اس کے بعد پھر شیعہ ہوتے تھے اس کے بعد پھر مولا ہوتے تھے اس کے بعد پھر محیب ہوتے تھے ایسے علاقے لیولز ہیں جو حدیث میں بیان کیے کہ اس کا کیا لیول ہے تو یہاں جب حدیث میں ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نصر اللہ کے بارے میں تین صحابی کا ذکر ہے مولا کائنات کے بارے میں چار کا ہے امام حسن مجتمع علیہ السلام اور دو کا ہے امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے بارے پانچ کا ذکر ہے اور اس طرح بہت کم کیونکہ روایت یہ خود امام قاظم علیہ السلام سے ہے تو یہاں اتنے امام تک لیکن صرف جب امام حسین علیہ السلام کو ذکر ہوتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ جب آواز دی جائے گی اینہ حواری اور حسین علی حسین علی کے حواری کام ہیں تو جتنے ان کے ساتھ شہید ہوئے یعنی بہتر اٹھائے جائیں گے یعنی میکسمنل نمبر امام حسین علیہ السلام یعنی یہ وہ بہتر تھے امام کے ساتھ کہ جو محبت کے اس لیول پہ تھے کہ جو آج ہم لوگ کے لئے قابل تصور بھی نہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیا لیول تھا وہ کہ اگر ہم لوگ یہاں تھوڑی سی مسئیبت پڑ جا نا تو ہم بولتے بھائی نہیں باہر مت نکلو تھوڑی سی اگر اسی حضرداری کے متعلق لیکن یہ وہ افراد تھے جو ان کو کسی چیز کا احساس ہی نہیں تھا کہ یعنی مسئیبت پریشانی درد کسی چیز کا یہ وہ لیول تھا بہرحال تو یہاں جو اس لیول پہ جو hallmarks of a true شیعہ اس میں سب سے important چیز کیا ہوتی ہے believe ہوتا ہے عقیدہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اب ویسے تو اگر عقیدہ کی بحث کریں تو اگر خالی توہید پہ discuss کریں تو اس کے لیے ایک الگ یعنی اشراک ہے بلکہ کئی اشارات درکار ہیں اور ان کے لیے مثلاً کئی جلسات اس کے لیے ضروری ہے اسی طرح مثلاً نبوت ہے امامت ہے لیکن وہ نہیں کرتے ہیں صرف دو حدیثیں ابھی خدمت پیش کرتے ہیں جس سے پورا جو عقائد کا مجموع آ جاتا ہے دیکھئے عقائد سب سے important چیز ہوتی ہے اگر عقائد weak ہے اگر عقائد صحیح نہیں ہے تو باقی سب چیزیں بیکار ہیں پھر آپ بھی کتنا یعنی جو اس کے فروع دین ہوتا ہے اور اخلاق ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو دو حدیث ہے ایک حدیث جو بڑی غزب کی حدیث ہے جس کے بارے ہم نے خود علماء مراجع کی زبانی سنا خود دائریکٹ میں سنائے کہ انہوں نے کہا حضر حدیث یقسم الظہور یعنی یہ حدیث جو کمروں کو توڑ دیتی عام دوسر ایرپی میں ایک محاورہ ہے یعنی یقسم الظہر یعنی وہ حدیث جو کمر کو توڑ دیتی ہے لیکن اس حدیث کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ کمروں کو توڑ دیتی ہے کمر کو نہیں بلکہ کمروں کو توڑ دیتی ہے اتنی غزب کی حدیث ہے اور وہ حدیث کیا ہے یہ حدیث یہ دو افراد ہیں جو حمران ابن آئین کے بیٹے ہیں حمران امام صادق کے خاص صحابی ہیں اور ان کا بھی نام ہواری ان میں سے روایت موجود ہیں کہ جب آواز دی جائے کہ امام صادق کے ہواری کہاں ہیں تو سب سے پہلا نام جو آیا ہے حمران ابن آئین یا ان کے بھائی زرارہ کیونکہ یہ لوگ گیارہ بھائی تھے اور گیارہ میں سے تقریباً چھ فقی تھے مرجہ تھے اپنے زمانے کے چھے اور ان کی بہن جو تھی وہ ام الاسود تھی ان کا لقب تھا ام الاسود اور مزے کی بات گیا ہے کہ ان کے والد شیعہ بھی نہیں تھے والد شیعہ بھی نہیں تھے والد جو وہ اہل تسنمت میں سے تھے لیکن اللہ جب کسی ہدایت کرنا چاہتا ہے کسی گائیٹ کرنا چاہتا ہے اور ان کے جو گران فادر تھے یعنی آئین کے والد وہ یعنی ان کے دادہ زرارہ اور عمران کے وہ کرسچن تھے تو آئین مسلمان ہوئے ہیں اور ان کے بیٹے اور کس کی ویسے سب شیعہ ہوئے ام الاسود کی ہوئے سے ایک عورت کی ہوئے سے یعنی اگر ایک عورت گائیڈ ہو جاتی ہے تو وہ پورے خاندان کو گائیڈ کر دیتی ہے ایک عورت دیکھیں کتنا مرتبہ مقاب دیکھے کیا ام الاسود اور کیسے بھائی یعنی بہرحال تو ان کے دو بیٹے تھے ایک انام تھا محمد اور ایک انام تھا حمزہ یہ دو بھائی تھے یہ حمران کے بیٹے تھے اب یہ حدیث دونوں نقل کی ہے یہ کہتے کہ ہم لوگ امام صادق کی خدمت تھے اور اس ٹائم پہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا جتنے لوگ بیٹھے تھے سب بڑے دگج لوگ تھے یعنی آج کی زمان لگے سمجھانا ہے تو مراج کرام یہ سب امام کے ساتھ تشریف فرما تھے یعنی امام خدم میں حاضر تھے مراج اُس زمانے کے فی جماعت اجلت موالی اجل یعنی جلیر ترین زبردست تھے اور ان میں ہمارے والد بھی تھے عمران ابن آہین ہمارے والد بھی تھے فخوز نا فی المناظرہ اب ہم نے ڈسکشن شروع کیا عقائد کے بارے میں عقائد میں بہر شروع ہوئی اور ہمارے والد بلکن خاموش تھے باقی سب لوگ بات کر رہے تھے اور یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے کوئی بچہ نہیں تھا ان میں کوئی اللہ فی مجلس تکون فی ہے آپ کے سامنے زبان نہیں کھولوں گا دیکھیں عدب دیکھئے تمیز دیکھئے عدب جو ہے نا وہ عقل کی علامت ہوتی ہے عدب جو ایٹکیٹ ہوتا مینرز ہوتے نا وہ آدمی کے عقل کی علامت ہوتی کتنی عقل ہیں دیکھیں ہم دعویٰ کتنا بھی کریں کہ بہت بڑے عقل ہیں یعنی ہم اپنے زمانے کے عرصت دعویٰ کر رہے لیکن ہمارے بیہیوئر سے پتہ چل جائے کہ لیول کیا ہے تو میں نے اپنے قسم کھائی ہے کہ آپ کے زمانے زبان نہیں کھولوں گا مو نہیں کھولوں گا کیونکہ آپ عقید اپنا بیان کر گا عقید بر بحث دی تو وہ یاد رکھ گا عقید کہ اشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ اب اگر ہم لوگ ایک لفظ بحث کرے نا تو ایک لفظ پر ایک پوری مجلز درکار آ رہے مثلا اگر صرف لفظ اللہ پر بحث کرے یا صرف لفظ شہود پر بحث کرے اشہد کا مطلب کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ آرام سے استعمال کرتے ہیں لیکن اتنا آرام سے یوز نہیں کر سکتے ہیں اشہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اچھا گواہی کس چیز کی دی جاتی ہے آپ گواہ کس کو لاتے گواہ اس کو لے کر آتے جو چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جو اس بات گواہ ہے اب اگر ہم اپنی آنکھوں سے گواہی دے رہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے تو ہمیں حق کہہ دے گا اشہد دو ادوائیز نہیں ہمیں کہہ دے کہ کہ میں گواہی دیتا ہوں اور کوئی خدا نہیں سوال اللہ کے اب اللہ کیا ہے خون لفظ اللہ یعنی پیغمبر نے کہا اللہ تو جتنے ادھر کفار قریش تھے وہ سب سمجھ گئے اللہ کا مطلب کیا ہے مسلمان آج کے کی سمجھ سمجھ اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ دو لفظ بنا ہے اللہ اور اللہ یا الہ یا ولہ اس کے مسادر وہ اس پہ بحث نہیں کرنا ہے بس خالی تقریب یہ کہ اللہ یعنی وہ ذات جو ہم سے ہماری شہرک سہدہ قریب ہے اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے فطرت سے معروف ہے اس ہم اچھی طرح پہچانتے اور ہر ایک آگی جانتا ہے ہر ایک پہچانتا کوئی ایسا ہینی جو نہیں پہچانتا اور اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنی عقل سے پہچان نہیں سکتے اس کو پکڑ نہیں سکتے اس کو سمجھ نہیں سکتے اس لئے امیر مومنی سے بڑا کوئی مواحد ہو سکتا ہے کائنات میں رسول اللہ کے بات جب امیر مومنی نے اسلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کیسے پہچانا تو یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی عقل سے پہچانا مولا کائنات نے فرمایا جس طرح اس نے اپنے آپ کو پہچانوایا میں نے ایسے ہی پہچانا بس جیسے پہچانوایا اپنی طرف سے کچھ نہیں اور معروف فطری ہے لیکن آپ اس کے بارے میں حیران ہے اور دوسرا میننگ لیا گا امام نے کیا فرمایا وہ ذات کہ جب انسان ہر ایک چیز سے اس کی امید ٹوٹ جاتی ہے تو جس ذات میں وہ بنا لیتا ہے اسے اللہ کہتے ہے اور تیسرا میننگ امام نے سمجھایا کہ تیسرا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ہم بہت جلدی جلدی بور رہا کیونکہ وقت بہت کم ہے تیسرا میننگ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جو انسان کے عقل میں آہی نہیں سکتی ہے جو ہر عقل سے اور ہر فکر سے محجوب ہے تو اس لئے مولا خینات جملہ فرمائے ہماری جانے قربان ہوں جہاں تر تمہاری عقل جائے جو بھی تمہارے فہم میں آئے تمہاری سمجھ میں آئے اللہ اس سے ہٹ کر ہے تم کبھی اللہ تک پہنچ نہیں سکتے یہ اللہ تو آیا ہم نے اس اللہ کو مشاہدہ کیا آیا اس اللہ کو پیسہ آنا ہم نے کی نہیں لوگ پڑھتے نا دعائے سبا کا جملہ کیا ہے دعائے سبا مولا فرماتے ہیں کہ ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد 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 کہ ممکن نہیں کہ جو تجھے پہچان لے وہ تجھ سے ڈرے نہیں اور جو جان لے کہ تجھ سے حیبت زدہ نہ ہو تی آ حیبت تیرے اوہ حیبت زدہ نہ ہو یعنی ایسے ہم لوگ کھل کے کیسے گناہ کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں سینہ سپر ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں خیال ہی نہیں کہ اللہ ہے ہم متوجہ ہی نہیں کہ اللہ ہے بہرحال تو اشہد اللہ الہ اللہ اسی لئے روایات میں جو الگ چیزیں جو بیان کی گئی اس میں ایک نام اللہ کو شہود کہا گیا شہود یعنی دیکھنا اللہ ہوں زیادہ ان آخر سے نہیں دیکھ سکتے اسی لئے جب راوی نے امام سے پوچھا مولا کائنات سے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو زیلے پر یام انی تھے کے ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا ہوں جس کو دیکھتا نہیں ہوں تو آپ نے کیسے دیکھا اے زیلے میں جس دیکھنے کی بات کر رہا ہوں وہ ان آنکھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں دل کی آنکھوں کی بات کر رہا ہوں وجدان کرتا ہوں اس کو شہود کرتا ہوں رویت دیکھنا مشاہدہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں یہ قرآن کے الفاظ ہیں یہ ایسا نہیں کسی نے گڑھا چیز لوگو فابریکیٹ کیا نہیں قرآن کے الفاظ ہیں سورہ عراف کے آیت نمبر ایک سو بات تر میں ایک سروات پڑھ لی ہے اللہ اللہ محمد محمد وَإِذَا خَذَا رَبْكُ كَمِن بَنِي آدَمَا مِن زُهُورِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ اللہ نے ان کو اپنے آپ کو دیکھوایا اور ان سے گوائی لی پہلے دیکھوایا یہ قرآن کے الفاظ سورہ عراف آیت نمبر ایک سو بہت تر کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں ابھی مسئل اس وَأَشْهَدَهُمْ آپ سے پوچھے ابھی رات ہے دن ہے تو اتنے لوگ بیٹھے کسی اوپین ہو کہ نہیں دن ہے کوئی بولے گا کیوں نہیں بولے گا کیونکہ وجدان کر رہے سب لوگ کہ رات ہے کوئی نہیں کہے گا بیٹھ پہ گئے نہیں اپنا بیٹھ کے خود تفسیریں کرنا شروع کر دی کب وہ جب اس طرح باتیں ہیں تو کہ اللہ سامنے آگیا تھا یعنی پوری باڈی کے ساتھ آئے گا اور پھر اللہ کو ڈیفائن بھی کرنے لگے پورے سب بتانے بھی لگے جو اللہ لفظ کے خلاف ہے لفظ اللہ کے خلاف ہے اگر وہ چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں اگر ہمارے عقل میں آگیا دل کر لیا آنکھوں سے دیکھ لیا تو اللہ نہیں ہے لب یتق صاحب لا شریک نہیں ہے کوئی شریک نہیں اس لیے ایم علم السلام کے فضائل آپ کتنے بھی بیان کریں خدا کے لئے اس لیے خود ایم علم السلام نے فرمائے نَزْلُونَ عَلَيْ رُبُوبِيَّ وَقُولُ فِينَ مَا شِئْتُمْ لَا تَنَعْنُونَ تو تم ہم کو ربوبیت سے نیچے دے جاؤ اللہ کے لئے مطلع ہاں پھر اس کے بعد جو بھی فضائل بہن تم کو کرنا تم کرو لیکن تم ہم تک پہنچ نہیں سکتے کبھی نہیں پہنچ سکتے لیکن خدا نہیں بنانا کبھی بھی ہرگز کیونکہ آج کر ایک ٹرینڈ ہو گیا نا بولے گا علی اللہ اور اس طرح ماذا اللہ اس طرح کی چیزیں یہ تشیعیو نہیں ہے یہ ایکچولی شیعت کو بدنام کرنے کے لئے چیز ہے ایکچولی اللہ کوئی اولاد نہیں ہے یعنی اللہ کو دو حدوں سے باہر نکال دو یعنی یہ حمران سب بول رہے امام کے سامنے اللہ کو دو حدوں سے باہر نکال دیکھ یہ حدیث سننا بہت ضروری ہے اس لئے بہت غور سے سنیے گا آپ اس کو دو حدوں سے باہر نکال تاتین مطلب انکار نہیں کرو کسی بھی لیول پہ انکار مت کرو اللہ کا انکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے یا ہم نہیں پہچانتے کسی بھی لیول پہ اور حد تشبیح یعنی اللہ کو کسی مخلوق کی طرح مت قرار دو کسی مخلوق کی طرح یعنی عجیب حدیث امام باقر نے اسلام کی اگر حدیث بولے دماغ کام نہیں کرتی ہے تم اپنے اقل میں جو بھی تصویر لے کے آجاؤ امام نے جب استعمال کیا یعنی تمہاری اقل نہیں ہماری اقل نہیں یعنی ہم لوگ کی بات ہو رہی ہماری اقل آپ کی اقل نہیں یعنی یعنی خاجہ نصیر توسری کی اقل یعنی وہ اقل کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایسی اقلوں میں جو بھی تصویر آ جائے مخلوقون وہ تمہاری مخلوق ہے خالق نہیں ہے تمہارا تمہاری مخلوق ہے مسلوع اور تمہاری محتاج ہے تم اس کے محتاج نہیں ہو وہ نید میں نہیں ہے یعنی یہ مخلوق تمہاری محتاج ہے تم اس کے محتاج نہیں ہو مخلوق مسلون مردود ان الیکم اور جب تم اس کے پر سے توجہ ہٹا دو تو واپس تم میں آ جائے گی واپس تمہاری واپس مل جائے ختم فرش اور پھر مثال دیئے کہ جو لوگ سمجھتے کہ اللہ کو سمجھ سکتے تو ان کی مثال کیا ہے ایک چھوٹی کی طرح ہے جیسے چھوٹی سمجھتی ہے کہ پوری دنیا کے دار و مدار اس کے دو انٹینہ پہ اسی طرح اللہ کے پرحال اور آگے چلتے ہیں حد تشبیح وَأَنَّ الْحَقَّ الْقَوْلُ بَيْنَ الْقَوْلِ لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيز اور حقی ہے کہ ناجبر ہے نہ تفعیز ہے یہ عدل کی بحث ہے عدل میں ناجبر کے قائل ہونا ہے نہ تفعیز کے قائل ہونا ہے جبر یعنی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے ہیں اللہ کرتا ہے انہیں کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تفعیز تو حق کیا ہے یہ دونوں کے بیچ میں یعنی دونوں کے علاوہ ہے بیچ میں بلکہ علاوہ ہے اور وہ یہ کہ وہ حق کیا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور اللہ نے ہم کو قدرت بھی دی پاور بھی دیا اور اختیار بھی دیا یعنی اتھارٹی بھی دیا یعنی فریڈم بھی دیا کام کر لے گا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ ہم پر زیادہ مالک ہے اور جب چاہے وہ چیزوں کو ہم سے چھین سکتا ہے ہم سے واپس لے سکتا ہے اور اس لیے انسان کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے یہ چیز انسان میں خوف پیدا کرے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لوگ دنیا میں بڑے بڑے لوگ ایک منظر وہ آتی ہے کہ ہلنے ڈولنے کے لائک بھی نہیں ہوتے اب یہ آپ نے دیکھا ایک خورونا چیزے چیز نے پوری دنیا وہ کیسے اپنے گھٹنوں بلا دیا ایک معموری جس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ہے کوئی سمجھ بھی نہیں پا ایکچوری کیا ہے اور بہت سارے لوگ انکار بھی کرتے کہ ایکچوری شروع میں لوگوں نے کہا بھی لیکن جب خود ان کے اپنے مردنہ شروع ہوئے تو انہیں نہیں ہے ورنہ بہت بہت سارے لوگوں نے انکار بھی کیا اور یہ اس کی سادش ہے اس کی سادش تھا بہت ساری تھی لیکن بہت جب خود لوگ مردنہ شروع ہوئے تو ان کے سمجھ میں آیا اللہ جب چاہے ایک چیز اچھا ایسا نہیں کہ وابا پہلی بار آئی اس سے پہلے بھی سامرہ میں ایک مرتب وابا آئی تو آقا بزرگ شیرازی اس وقت سامرہ کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں کوئی مرتا نہیں تھا کوئی ایسا گھر نہیں تھا یہاں تک کہ جو خسل دیتا تھا مرتب وہ بھی مر گیا جو تلقی پڑتا تھا وہ بھی مر گیا جو قبر کھوڈتا تھا وہ بھی مر گیا کوئی ایسی کیفیت تھی لیکن ہمارے گھر میں ایک بھی میت نہیں ایک بھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم مسلسل اپنے گھر میں سیدو شہدہ کی مجلس رکھتے تھے یعنی کوئی ایسا مہینہ خالی نہیں جاتا تھا کہ جب ہمارے مہینہ کہ جب ہمارے گھر میں سیدو شہدہ کی مجلس نہ ہو یہ مجلس اس کی کیفیت تھی اور پھر یہاں سے اس وقت انہیں سامنے کی کنڈیشن بہت خراب تھی اور ایسا موجود ہے کتابوں میں علماء نے بیان کیا ہے آیداللہ یہاں جو نوجوان جانتے نہیں فتوہ اور اس کی سگنیفرکنس کیا تھی یعنی وہ ایسی چیز تھی جس بنا پر جو بیٹیش گورنمنٹ تھی اس کو عراق چھوڑنا پڑا میران آغم حضور شیرازی نے اس وقت فتوہ دیا اور وہ فتوہ یہ تھا دوسرے عالم آغی فندرس کی زیانت آشورہ اور جب زیانت آشورہ پڑی گئی تب یہ وبا سامرہ سے ختم ہوئی اور ختم ہوئی یعنی مشکل سے تین یا چند دنوں بس اب ہمیں اگزیکلی دن یاد نہیں لگی بہت جلدی ختم ہوئی زیانت آشورہ کی بہت تاثیر ہے بہت زبر محفوظ ہو لیکن بہت دیکھئے لوگ کہتے ہیں کہ زیانت آشورہ میں لانت ہے یہ ہے اس لیے نہیں پڑنا چاہیے اس تو جھگڑا ہوتا ہے دیکھئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو بتا دیکھ چیز یہ ہسٹری آج کی ہسٹری نہیں ہے جنگ جمل کی ہوئی تھی مولا کائنا زیادہ آشورہ پڑتے تھے جنگ جمل میں کتنے لوگ مارے گئے تیس ہزار صحابہ اور تابہ ین مارے گئے تیس ہزار کتنے بڑی تعدہ ہوتی ہے جنگ جمل میں مارے گئے مولا کائنات وہاں زیادہ آشورہ پڑھ ہے اس کی عزتہ نہیں جنگ سفین کیوں ہوئی جنگ سفین کتنے دن چلی ایک دن دو دن ایک مہینہ دو مہینہ جنگ سفین کتنے دن چلی اور کتنے اس میں لوگ مارے گئے آپ جائے ہسٹری پڑھئے آپ دیکھئے تو مسئلہ اور آپ کتنے چیز بتائیں اور ایک بھائی ساتھ چلی تو آپ کہتے محسوم ہے چھوڑیے محسوم کی بات نہیں کرتے چار سو چالیس ہجر کی بات کر رہے ایک ہزار سال پہلے جیسے ہی مہرم آتا تھا ایک پرسنٹ شیعہ تھے بغداد میں ایک پرسنٹ بس تو وہ لوگ یعنی ایک بغداد ہے ایریا تھا جیسے یہاں کسر بسر ڈونگری ہے تو شیعہ مثال کے طور پر ابھی تو خیرمی سے لگے ایسا کہ اکثر یہ شیعہ ہوگی نا یہ علاقہ تو فوراً وہ سجانے لگتے تھے محرم کے لئے آمادہ ہو جاتے تھے تو باقی دروازے پر سب لگتا تھا لا الہ محمد رسول اللہ علی اللہ اور بھی آگے چیزیں دلتی تھی جو یہاں بیان نہیں کر سکتے لیکن باقی وہ لوگ لگاتے تھے خانی ایک پر سنٹ دے لیکن ڈرتے نہیں تھے شجاہ تھے اب اس میں کیا ہوا مسئلہ بڑھا مسئلہ بڑھنے کے بعد ان لوگ نے کہا نہیں آپ یہ نکال دی جو آگے چیزیں تھی نا تو وہ نکال دی جی تو جو وہاں کے جوان تھے ان نے کہا یہ تو نہیں نکال گا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے تو گھنے وہ تو نکال لہا پڑے گا آپ کو اس پہ بڑھا بھینکر فساد ہوا 440 ہجر بات کھر 1442 چل رہا سٹارٹ ہوا ہے اوکی فساد ہوا بھینکر نتیجہ کیا ہوا کہ جو جانے تو چھوڑو ہم لوگ یہ نکال دیتے نکال دیا اب اس پہ بچا حالی کیا بس اتنا بچا اب اتنا بچا تو انگلے صاحب نہیں چاہیے بلکہ تم سب کا نام لکھو یہ سب جو وہ سب اولیاء اللہ یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا ٹھیک جھگڑا فساد پھر اب کیونکہ پہلی بار ڈرگئے تھے اس رہے دوسری بار بھی فساد ہوا تو آلیون والی اللہ بھی ہٹانا پڑا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا بھئی آپ یہ سب مہرنا مات یہ سب نہیں چاہیے تو اس کے تو یہ قرآن کی آیت ہے یہودی اور نصرانی اس وقت آپ سے راضی نہیں ہوں جب تک آپ ان کے دین پر نہ ہو جائے تو آلٹیمیٹلی اس لیول پہ لے کر آئیے تو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ایسے نہیں ایسے نہیں دیکھئے یہ سب چیز تو چلتی رہے گی اور یہ حق کو باطل یہ پورا دسکشن انشاءاللہ ہوگا اسی پہ ہوگا خیر اور شہر اور حق کو باطل شیعہ کی ایکشور پولیٹیز کیا ہے تو یہ سب چیز تو ہوتی رہے گی اس سے گھبرانہ ہم دعا کرنا چاہیے انشاءاللہ اللہ تمام شیعہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت اور عمرو کو محفوظ رکھے لیکن سب سے اپورنٹسیز ان کے عقیدے کو محفوظ رکھے عقیدے پیچھے گھبرائے نہیں واضح نا اگر گھبران گئے تو پھر وہ اس ان تک لے کے جائیں جہاں تک کوئی لیمٹ اس کی ہے نہیں بہرحال تو یہ ہے پھر اس کے بعد حمران اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں اللہ نے ان کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اللہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کرے یعنی امام صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب تشریف لائیں گے تو یہ دین غالب ہوگا اور تمام دینوں پر غالب ہوگا چاہ ان کو برا ہی کیوں نہ لگے اس کے بعد پردہ شروع کی جنت حق جہنم حق اور قیامت حق ہے سب کو جانا ہے اس دنیا میں دیکھیں ایسے سننے بہت آسان لگتا ہے سب چیز لیکن اگر واقع عقیدہ ہو تو انسان دس بار کچھ کام کرنے سے پہلے سوچے کہ اگر ایک ایک فکر کا حساب دن ہے فکر کا شیخ حراملی رضوان اللہ تعالی وسائل وشیعہ میں دو والیوم لے کر آئے جس میں خالی وہ ایکشن لے کر آئے جان صرف ہماری فکر کے بارے میں سوال ہوگا اور ایک ہزار حدیثیں لے کر آئے وہ دو والیوم میں آپ جانتے ون تھاؤزر ٹرڈیشن صرف فکر کے بارے میں سوال ہوگا قیامت میں اور یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آت ہے تمہارا کان تمہاری آنکھ اور تمہارے دل سے سوال کیا جائے گا تم یہ بس سمجھو خالی بس جو پریکٹیکل نہیں فکر کے بارے میں سوال بارے میں سوال کیا جائے گا ہر ایک کے بارے میں یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے ان السمع والبسر والفل فعاد کل اولئے عنہ مسئولا مسئول ہے اس کو سوال کیا جائے گا تو یہ قیامت حق ہے اور ہم سب کو اٹھایا جائے گا قیامت میں کوئی بھی مرنا سب کو ہے وہ کب سب کو جانا ہے کوئی بھی ایک سب نہیں ہے اور کوئی ٹائم فکس نہیں کسی کا کوئی کبھی بھی جا سکتا ہے آج آپ کے سامنے بات کر ہو سکتا ہم کل نا ہو ہو سکتا پڑ سو نا ہو ہو سکتا چھ سارے لوگ مجالی سے بیٹھتے تھے جو ہمارے دھرمیان نہیں ہے ہر ایک کو جانا ہے کوئی بھی ایکسپشن نہیں ہے سب کو جانا ہے اور سب کو فشار قبر فیس کرنا ہے البتہ اگر ولایت علی ہے اور عقیدہ صحیح ہے تو انشاءاللہ مولا بچائیں گے انشاءاللہ لیکن آپ کو practical منظر بتا رہیتے ہیں بہت جلدی بھول رہے ہیں ایک دن رات ساڑھے نو دس بجے تو اُدھر اس سائد تھے ری روڈ سائد تو ام نے کہا چھو قبرستان ہو لیتے ہیں والی صاحب قبر میں فاتحہ پڑھ لیتے ہیں رات کا ٹائم تھا ساڑھے نو دس بجے تھے سناڑھا تھا قبرستان میں رات کوئی رہتا نہیں سناڑھا تھا ایک دن تو وہاں جب گئے تو دیکھا ہم نے یہ جو روڈنس تھے جو بڑے بڑے چوہے جو بڑے وہ ایک قبر تازہ قبر تھی اس کے اندر وہ کھڑا کر رہے تھے وہ قبر تھا اس پہ ایسا تھا ابھی کسی کوئی دفنا کے گیا ہے دن میں اور یہ اندر آپ یقین جنرے رون کے خرد ہو گئے وہ بیچارہ جو اندر ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا وہ ایک دب لا چار ایک دب مجبور ہے اور یہ ہم سب کے ساتھ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی بھی اس میں استثنان نہیں ہے کوئی ایکسپشن نہیں ہے ہر کو فیس کرنا ہے خمران اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وَأَشْهَدُ اَنَّا اس کے میں امامت پر آتا ہے اَشْهَدُ عَلِيًا حُجَّتُ اللَّهَ الَا خَلْقِهِ لَا يَسَعُ النَّاسُ جَحْلُو میں گواہی دیتا ہوں کہ علی علی اللہ کی حجت تمام مخلوقات پر اور یہ وہ عقیدہ ہے خمران کہتے ہیں کہ جس سے کوئی کسی سے بھی کوئی ایکسکیوز ایکسپٹ نہیں ہوگی اب تک خمران نے وہ نہیں کہا تھا لیکن جب ولایت پہ آئے تو خمران کہتے ہیں یہ ولایت وہ چیز ہے جس کے بارے میں کوئی ایکسکیوز ایکسپٹ نہیں ہوگی کوئی بھی چیز اور پھر اس کے بعد حمران ایک ایک کا نام لیتے ہیں حریر امام کا اس کے بعد آپ اے میرے سید و اقا من بعد ہے من سب کے بعد جہا امام نے حمران کے بہت بریف کے حمران نے بیان کیا بہت بہت بریف تھے نہیں پورا عقیدہ بہن کر دیا یعنی توحید بہن کر دی عدل بہن کر دیا نبو بہن کر دی مہاد بہن کر دیا سب پانچوں حصول دین آگئے تو ایمان نے فرمایا یہ جملہ سنیئے یہ چیز جو کمر توڑ دیتی ہے میار ہمران کا میار ہے سٹینڈرڈ کس کا ہے یہ حدیث میار ہے امام نے فرمایا سم مقال یا ہمران پھر امام نے فرمایا ہے ہمران مد المتمر بین و بین العالم یہ تمہارا جو متمر ہے متمر کس کو کہتے ہیں جو میسن ہوتا ہے نا میسٹری جو کہتے ہیں میسن یہ جب دیوار کھڑی کرتا نا تو دیوار صحی کھڑی اس کے لئے کیا کرتا ہے وہ پلم کو لگا کے دیکھتا ہے کہ صحیح دیوار ہے یا نہیں تو اس کو تم لگا اور دیکھو یعنی امام فرماتے ہے یہ تمہارا عقیدہ ہے اس کو ہر عالم کے سامنے رکھو امام نے کیا فرما ہر عالم کے سامنے بین العالم اور دیکھو اس عالم کا عقیدہ تمہارے عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے میں نے پوچھا میرے سید کیا ہوتا ہے تو امام نے فرمایا انت تم دستمون ہو خیتل بن نا جس کو تم کہتے ہو کہ یہ پلم ہے پھر امام نے فرما فمن خالف اگر کسی کا عقیدہ ایسا نہیں ہے جیسا تمہارا عقیدہ ہے فہوا زندیقون تو وہ زندیق ہے اگر عقیدہ ایسا نہیں ہے یعنی ایک ایک لفظ اس حدیث کا یعنی تمام توحید نبوت عد جو بھی ہم نے سنا اور ولایت کے بارے میں اگر کوئی کہے علی ولی اللہ بغیر چلے گا بغیر چلے گا یعنی امام نے فرماتا ہے لا ایسا الناس جہلو یعنی کوئی ایکسکیوز ایکسپٹبل نہیں ہے امام فرماتا ہے فہوا زندیق وہ زندیق ہے زندیق کس کو کہتے ہیں جو کہتا ہے نہ خدا ہے نہ قیامت ہے نہ دین ہے نہ جنت ہے نہ جہل اس کو زندیق کہتے ہیں جس لئے نہیں مانا فقال عمران اب عمران سنیں تو عمران گھبرا گے سنن کے انکان علوی فاطمی یعنی اس زمانے میں کچھ ایسے سادار تھے کچھ ایسے سید تھے جو منحرف ہو گئے تھے جنہوں نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور صرف چھٹے امام تھا نہیں ساتھ امام کے ساتھ چھوڑ دیا اور یہ سب بڑی شخصیت تھے چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے بہت بڑے بڑے نام تھے تو کہا زندیق فقال عمران و انکان علوی فاطمی اگر وہ سید ہے تب بھی اگر بڑی شخصیت اور سید ہے تب بھی فقال ابو عبداللہ علیہ السلام امام صادق علیہ السلام نے فرمائے وَإِن کَانَ مُحَمَّدِيًّا عَلَوِيًّا فَاطمیًّا فَاطمیًّا سید نہیں اگر وہ نجیب الطرفین ہو یعنی دونوں طرف سے اگر وہ سید ہو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین لیکن اگر اس کا عقیدہ یہ نہیں تو وہ دین کے پاہر ہے وہ زندیق ہے تو معلوم یہ ہوا کہ امام سے قربت کا ذریعہ صرف عقیدہ ہوتا ہے عقیدہ کے علاوہ کچھ نہیں پھر چاہے آدمی کتنا بھی وہ حسب و نصب بتائے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اسی لئے چھٹے امام نے حدیث میں فرمایا حدیث کیا آپ سنے گئے میری جو روحانی رشتداری علی ابن طالب کے ساتھ وہ مجھے زیادہ پسند ہے منظمت میری محکم کی نسل سے ہوں وہ میرے جد ہے اس سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے دیکھیں امپورٹن ہے اب بہت جلدی کیونکہ وقت بہت کم ہے ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد بہرحال یہ حدیث وہ معانی الاخبار شیخ حسدوق کی صفحہ نمبر دو سو بارہ پہ اگر کسی کو ریفر کرنا ہو ریفر کر سکتا ہے معانی الاخبار بہرحال تو یہاں اللہ مجلسی رضوان اللہ تعالی بحر انوار میں ایک چپٹر لے کر آئے کہ یعنی دین عقیدہ وہ عقیدہ جس کے بغیر اللہ لوگوں کے آمان کو قبول نہیں کرے گا اور اس کے بعد وہ آیات لے کر آئے ہیں جس میں ایمان پر اہمیت دی گئی ہے ایمان کی امپورٹنس بتائی گی ایمان کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں یہ واریوم 66 ہے بہار کی اس میں ایک حدیث سیم جو ابھی حدیث نقل کی اسی سے ملتی حدیث ہے اور یہ حدیث ان سے ہے عبدالعظیم اور حسنی سے ہے اب جانتے عبدالعظیم اور حسنی جن کے تہران میں گریف ہے جن کو شاہ عبدالعظیم کہتے ہیں شاہ شاہ تو لوگوں اپتی طرف سے ایٹ کر دیا ان کا نام عبدالعظیم اور حسنی ہے آپ بہت زیادہ کہنا تو سید عبدالعظیم اور حسنی کہہ سکتے ہیں لیکن بہرہ لوگوں نے نام دے دیا تو عبدالعظیم اور حسنی کی روایت ہے اور اس میں انہوں نے اور زیادہ ڈیٹیل تھوڑا اس کی بتائی ہے ابھی وقت نہیں ہے تو اس لیہ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے لیکن خالی آپ کو بتا دیں کہ ان کا عقیدہ اتنا پکا تھا اتنا زبردست تھا کہ ان کا ریویل کیا آپ جانتے ہیں نا کہ روایت میں ہے یہ کس کے زمانے میں تھے امام علی نقی کے زمانے میں تھے اگر کوئی امام حسین کے زیارت کے نہیں جا سکتا ہے کسی وجہ سے تو اگر وہ عبدالعظیم اور حسین کی زیارت کے لئے جائے تو اس کا سواب وہی سواب ہے یہ ان کا درجہ تھا یہ ان کا انہوں نے سیم جیسا عمران جیسے عقیدہ بتائے تھوڑا ڈیٹیل اور جیتا ہے لیکن ہم اس خدائی قسم یہ وہ دین ہے یہ وہی دین ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے سیلیک کیا ہے یعنی وہی دین جو غدیری دین ہے جو غدیر میں اللہ نے پھر اس کے بعد امام نے جملہ فرمایا جو خلاصہ ہے آج کی بحث کا امام نے فرمایا دیکھو اس پہ ثابت قدم رہنا اگدم فام رہنا کیونکہ شیطان ہمیشہ وسوسہ کرتا رہتا ہے اس عقیدے پر ہمیشہ توحید عدل نبووت امام مہاد شیطان ہمیشہ وسوسہ کرتا رہتا یاد رکھی شیطان کسی کو چھوڑتا نہیں کیونکہ یہ عقیدہ کیا ہے اسے کہتے ہیں سرات مستقیم اور جب اللہ نے شیطان سے کہا کہ نکل جائے در سے انہ کا مردود تو مردود ہے تو شیطان کو ایسے کیسے اتحاس نہیں سے نکل جاؤ اس دینا لاؤو کروں گا سوائے وہ جن کو تو نے خالص کیا ہے اور کون کس کو خالص کیا ہے وہ شیطان خود وضاحت کر دی شیطان خود اس کو کلائر فہ گیا میں تیرے سرات مستقیم پر بیٹھوں گا سرات مستقیم کیا ہے علی یقن عبی طالب اللہ صلی اللہ محمد یہ ولایت علی یہ اصل چیز یہ اچھل چیز ہے اب آپ کہیں توحید عدل نبوت مہات سب کچھ ہوگا آپ کہہ رہے ہیں ولایت علی تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ خود اللہ نے کا قرآن نے کا روایات میں زیارات میں کہ اگر تم نے علی اور اولاد علی کو چھوڑ دیا تو نہ تمہاری توحید سہی نہ تمہارے عدل سہی نہ تمہاری نبوت سہی نہ تمہاری معات سہی سب غلط ہوگا کیونکہ بنا امید اللہ و بنا عرف اللہ ہمارے ذریعہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے ہمارے ذریعہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے ہمارے ذریعے یعنی اگر اہل بیعت کو چھوڑ دے گا تو وہ یہاں وہاں بھٹکے گا اور حقیقت یہی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز حقیقت نہیں ہے تو امام نے کیا فرمایا دنیا میں بھی ثابت قدم ہونا بہت ضروری ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم یعنی اگر کوئی ولایت محمد اور آل محمد پر ثابت قدم رہے گا تو دنیا میں بھی یہ سبات قدم ہی رہے گی اور آخرت میں بھی اور دیکھئے اس کی بہترین مثال کیا ہے بہترین مثال کر بنا ہے بہترین مثال آپ خود مقایسہ کر لیجئے دولوں طرف لوگ تھے آج بھی آپ دیکھئے لوگ کہتے کہ یعنی 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 اور اس کی وجہ یہ دیکھ ان کے باپ دادہ وہی تھے جو آئیت قتل کرنے کے لیے انہی یعنی یہاں بھی نماز چل رہی تھی وہاں بھی نماز چل رہی تھی یہ بھی روزے دار تھے وہ بھی روزے دار تھے ان میں آج ہی تھے بڑے بڑے یہاں بھی آج ہی تھے یہ بھی زکاة دکھانے ہوئے تھے یہاں بھی لوگ تھے وہ فرق نہیں تھا نماز یہاں بھی پڑے جار دیو یہ سب چیز فرق کیا تھا فرق معرفت امام تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس معرفت امام نہیں تھی اور یہ معرفت امام اتنا غرض تھے اتنا ڈوبے ہوئے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا تا لا یجدون عالم مصر حدیث تو اب عقیدہ کی اہمیت سمجھ آپ عقیدہ کی امپورٹنس سمجھ یہ کیا ہے یہ عقیدہ بہت ضروری ہے اور سباق قدمی کس کو کہتے ہیں سباق سٹیٹ فاست ہونا سباق قدمی تھوڑی سی پریشانی ہو تو آپ کہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے جہاں کسی کہ مال چلا گیا تو ایسے نہیں کرنا انشاءاللہ دوران مجالے کچھ مثالیں بھی دیں گے آپ کی خطر نرس کریں گے لوگ کیسے ثابت قدم تھے اس را پر کیسے سٹیٹ فاست تھے بس یہ حدیث ثابت لکھت لکھت پھر اس کے بعد مسائل کہ ماں فرمات ان المؤمن اشد من زبر الحدید مؤمن فولات سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے ان الحدید اذا اود خلاف النار تغیر جب لوہ کو آگ میں ڈالن در پگل جاتا ہے لوہا پگل جاتا ہے ان المؤمن اذا قتلا نشرا سم قتلا لم يتغیر قلبو لیکن مومن کو اگر قتل کرے پھر اس کے بعد زندہ کرے پھر قتل کرے کتنے بال بھی کریے اس کا ایمان اس پر ہٹے گا نہیں ہو مال کی تو کوئی حیثیت نہیں وہ جان بھی دینے کے تیارت ہے یہ آپ جان لے لیجی ٹھیک ہے اور یہی کروانے ہم کو یہی درس دیا ہے یعنی امام حسین اسلام چلے بہت سارے روح تھے مدینے سے بہت لوگ چلے تھے لیکن راستے میں دین سے ان کے لئے کلیر ہوتا گیا کہ امام حسین شہید ہوگے تو لوگ چھٹتے گئے کم ہوتے گئے یہ صورتحال تھی لیکن امام نے وہ ایک ایسی مثال شباب قدمی کی بس چند جملات پہلی مجلی سے مسائب کی اور کیونکہ اس ان سلسلہ بجانیز کی سیرہ یعنی اس کی جو ہے وہ ہمیشہ سے سننا دی رہی کہ شروع سے جو سید الشہدہ کے مسائب پہلے دن سے سید الشہدہ کو یہ خبر سنائی گئی کہ حاکم شاہ مارا گیا تب سے دیکھے تو بس وہی مسائب اپنی خدمت میں ارز کر رہے ہیں کہ سید الشہدہ کو دربا میں بلایا گیا سید الشہدہ نے جناب زینب سے کہا کہ بہن زینب مجھے دربا میں بلایا گیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ کیوں بلایا گیا ہے مجھے علم ہے کہ کیوں بلایا گیا ہے اور جس چیز کا مطالبہ کریں گے جو ڈیمانڈ کریں گے وہ میں کبھی پورا کرنے مانا گیا جناب زینب گھبران بھائی رات کی اس تاریخ میں تو دربا نہیں سچتے تو ابھی کیوں گنا رہے گیا کہا وہ کچھ چیز مجھ سے جاتے ہیں زینب نے کہ میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی اور بھائی ابباس بیٹ علی اکبر جاؤ بنی حاشم کے جوانوں کو لے لو اور جا کر آقا کے ساتھ جاؤ دربار میں اور دیکھو آقا کو ترہا نہ چھوڑنا جناب زینب نصیحت کر رہی ہے حضرت ابباس نے بنی حاشم کے جوانوں کو لیا مقتل میں لکھا یہ تیس جوان تھے ساتھ میں تیس اور وہ سب نے امام کو اپنے حلقے میں لیا یہاں تک دار امارہ پہنچے دار امارہ میں پہنچنے کے بعد سید شہدہ نے ان سے کہا امام حسن نے فرمایا کہ تم لوگ یہ رکھو تمہارا دربار میں آنا مناسب نہیں ہے میں اندر جاؤں گا لیکن ہاں سنو اگر میری آواز بلند ہو تو پھر کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا اور پھر اندر چلے آنا سید شہدہ اندر گئے اور آپ نے تشریف رکھی آپ کو حاکم شام کی موت کی خبر سنائی گئی اسلامی قوانین کے تحت سید شہدہ نے آئی اس ترجا کی تراوت کی پھر اس کے بعد ولید نے جو گورنر تھا مدینہ کا اس نے کہا تم تو جانتے ہو کہ یزید ہمارا حاکم اور ولی عمر بنا ہے اور یزید نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ میرے ہاتھوں بیعت کریں تاکہ یزید کے ہاتھوں بیعت ہو جائے یزید کے ہاتھوں بیعت کریے تو سید کل دن میں تمام مسلمانوں کو بلاؤ اور سب سے بیعت کراؤ اور تیہ کراؤ تا بیعت کرے گا اور کس کی بیعت کی جائے گی ولید نے کہا کہ نہیں یزید کا حکم ہے کہ جیسے ہی حسین آئے ویسے ہی تم بیعت لو اس لیے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا آپ کو بیعت کرنے پڑے گی حسین میرا یہ فیصلہ ہے کہ مجھ جیسے آدمی یزید جیسے آدمی کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا یہ کہہ کر حسین اٹھے اور دربار کے باہر چلنا شروع کیا جیسے ہی حسین نے چلنا شروع کیا ایک مرتبہ بروان نے آواز دی ولید حسین کو روک لو ابھی اور جبرل بیعت لو ورنہ اگر ابھی حسین تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو اس وقت تک بیعت نہیں لے پاؤگے نہیں لے پائے گا جب تک مدینہ میں خور کی ندیہ نہ بہیں بس جیسے یہ کہنا تھا ایک مرتبہ فاطمہ کے لال کو جلال آ گیا کہنے رہے تو حد دو نہیں بالقتل یابن قتل کی دھمکی دے رہا کون مجھے قتل دے گا تو یا ولید یعنی یہ مروان کی ماں وہ تھی جو صاحبت رایہ تھی بدکردار عورت تھی تو ایسی عورتوں کو اس نام سے پکارا جاتا تھا سید شہدان نے اس کو اس نام سے پکارا یعنی ایک طرح سے اسے شہدان کے آواز بلند ہوئی کہ دار الامارہ کا دروازہ کھلا اور حضرت عبد فضل عباس پسند داخل ہوئے بنی حاشم جوانوں کے ساتھ اور شمشیر پر ہاتھ تھا مولا کس نے آپ کے خلاف آواز بلند کی کس نے جسارت کی کس نے بدتمیزی کی اے مرتبہ حسین نے روک لیا عباس یہ جنگ کا واقعہ نہیں ہے سبر کرو سبر حسین نے عباس کو سبر کی تلقی دی میں کہوں گا بولا آج آپ کی آواز ذرا سے بلند ہوئی اور عباس اور بنی عاشم کے سب جوان آگئے ارے حسین عاشورہ کیا ہوگا جب آپ آواز دیں گے اے میرے شہروں اے کون ہے جو میرے سوار بولائے گا میرے رہوان گھرائے گا اس کے بعد آواز آپ دیں گے مالکم لا تجھی بونی ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میری آواز پر لبی نہیں کہہ رہا ہو عجب نہیں کہ یہ بنی عاشم اور صاحب کے لاش تڑپ جائیں اور کہیں مولا موت نے مشبور کر دیا وردہ آپ آواز دیں اور اب آپ کی آواز پر لبی رہ کہیں اللہ لعنت اللہ لعنیل قوم الظالمین انہ للہ و انہ راجون سیعلم اللذین ظلم و ایم انقلب ان ينقلبون پروردگار امام زمان السلام به ظہور میں تعجیل فرم پروردگار امام زمان ہم کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرم پروردگار جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرم جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرم جو لاولد ہیں ان کے اولاد نیک اور صالح اتا فرم پروردگار جو لوگ اپنے وطن سے دور ہیں پریشان ہیں ان کے وطن صحیح اور سالم لوٹا دے پروردگار اعتباد اور اعضیات اور مقدسات کی حفاظت فرم جو لوگ ان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرم پروردگار اس وقت جو ہمارے پڑوسی ملک میں جو حالات ہیں وہ شیعہ حیدر کررار کے لئے اچھے نہیں ہیں تو جو بھی شیعہ حیدر کررار وہاں ہے بالخصوص جو وہاں اور دنیا میں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت عبر سب کی حفاظت فرم پروردگار علماء عالم اور مراجع کرام کی حفاظت فرم پروردگار ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور شفاعت حسین سے اور آخرت میں شفاعت حسین اور محمد وعال محمد کی شفاعت سے مشرف فرم ایک سورة فاتحہ اور تین مار قلح پڑھتے مرہوم نور علی بھائی وکیل اور مرہوم غل بھائی وکیل اور وکیل فہملی کہ جو نا مرموی مرموات کہ راہ کو برش دیجئے